میں آپ سب حضرات کا دل کی امیق اہرائیوں کے ساتھ سکریہ ادھا کرتا ہوں سردی کے اس موسم میں آپ لوگ اسی فلائے ہمارے بلاوے پہ ہمارے لیے یہ بہت ہی مسئلت اور خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ جب آپ سے ملاقات کرنے کا موقع ملتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ کل ہم نے پروگرام دیا تھا آمن مارس کا کہ یہاں سرنگر میں ایک سو اٹھالیس گنتے کرتو رہا اور سیہ اور سنی برادریوں کے درمیان تناو جو سب اتحال پیدا ہو گئی تھی وہ ہمارے لیے بہت ہی پریشانی کا سبب بنی اور ہم نے چاہا تھا کہ موقع پر جا کر ہم وہاں دونوں برادریوں سے درمدانہ اپیل کریں کہ اس طرح کی صورتحال کو اسی بھی حال میں فائدہ نہیں ہونے دیا جائے لیکن پولیس نے اس ہماری اپیل کو اور ہمارے پروگرام کو سبتاج کیا اور جس طرح میں مسلسل نظر بند رہتا ہوں کل ہم نے کوشش کی تھی شاید اس پروگرام کے پیش نظر کہ ہمیں باہر جانے کا موقع دیں گے اور پروگرام کو انجام دینے کا موقع پر ہم کریں گے لیکن پولیس نے اپنی ریوائیتی ہرد درمی اور زد کا مظاہرہ کرتے ہوئے گیٹ پر ہی ہمیں روک دیا اور آگے نہیں جانے دیا تو اس طرح ہمارا جو پروگرام تھا وہ پروگرام انجام نہیں ہو پایا تو اس بارے میں ہم پولیس کے روئے اور حکومت کے روئے کی شدید الفاظ میں مظمت کرتے ہیں کہ اگر وہ پیس پیس کی باتیں کرتے ہیں تو اگر ہم بھی پیس کے لیے کوئی اقدام کرتے ہیں اور ہماری پالسی یہی ہے کہ ہم پرامن طریقے سے محذب طریقے سے منظم طریقے سے ہم اپنا پروگرام اور اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں لیکن پولیس کا اس سلسلے میں بندشیں کرنا راستے روکنا اور گھیراو ڈال کر ہمیں ایک قدم بھی گیٹ سے آگے جانے نہ دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیس کے دعوی جو ہے وہ خوکلے دعوی ہیں اور ان میں کوئی جان نہیں ہے ان میں کوئی سنسیرٹی نہیں ہے ان میں کوئی صداقت نہیں ہے ان میں کوئی مقرسانہ سوچ اور فکر پس منظر میں نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کو دوخہ دے رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے تو جہاں تک شیعہ اور سنی اختلافات کا تعلق ہے اس سلسلے میں جو ہمارا نصب العین ہے زندگی کا اور جو اسلام کے نام سے ہم قبول کرتے ہیں ایک مکمل ضابط حیات کی حیثیت سے اس کی گائیڈنس کی روشنی میں میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ہماری زندگی کا محور اور منصف کوئی اور سسٹم نہیں ہے یہ بات آپ کے سامنے واضح رہنی چاہیے کہ ہمارے ہمارا جو زندگی کا مشن ہے وہ اسلام کے وہ عبدی اصول ہیں جو پوری عالم انسانیت کے لیے آمن و فلا کی زمانت ہے واحد زمانت میں چیلنج کرتا ہوں یہ واحد زمانت ہے آمن کی آشدی کی واحد چارے کی اور انسانی وحدت کی تو اسی اصول کے پیش نظر میں آپ کو کہوں گا کہ انسانی سماج میں خاص طور تین قسم کے رشتے ایک یہ رشتہ ہے کہ سارے دنیا کے انسان آپس میں بھائی بھائی اور ہم اس رشتے کو پوری قوت کے ساتھ تمام ذرائع اور وسائل کو استعمال کر کے انسانی رشتے کو مستحقم سے مستحقم بنانا چاہتے ہیں انسانی رشتہ اس میں زبان کی بنیاد پہ رنگ کی بنیاد پہ نسل کی بنیاد پہ وطنیت کی بنیاد پہ قومیت کی بنیاد پہ زبان کی بنیاد پہ کوئی تفریق نہیں برتی جانی چاہیے یہ اصول آپ کو کوئی دنیا کا عزم نہیں دے گا وحدت انسانیت وحدت آدم اور اس میں کوئی تفریق نہیں کی جانی چاہیے یہ ہمارا اصول ہے چاہے کوئی ملہد بھی ہو لیکن ویسے تھی انسان ہمیں اس کا احترام کرنا ہے اس کی عزت کرنا ہے اس کو مالو جان کا تحفظ دینا ہے جب ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ وہ ہماری حفاظت میں ہوں وہ ہماری زمانت میں ہوں ان کو مال کا بھی تحفظ ہوگا جان کا بھی تحفظ ہوگا عزت کا بھی تحفظ ہوگا عبرو کا بھی تحفظ ہوگا اور مذہب اور عقیدے کا بھی تحفظ ہوگا اور جن اگر وہ پتھروں کے پوجھنے والے ہوں گے تو ان پتھروں کو بھی تحفظ ہوگا پتھروں کے خلاب بھی ہمیں بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے اسلام دیتا ہے جن بتوں کو یہ لوگ پوجھتے ہیں ان کے خلاف بھی اسلام بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور یہ اصول کاش آپ بھی میں ایک دائی کی حلثیت سے آپ کو بھی درد مدانہ اپیل کروں گا کہ اس سے بہتر ضائفت حیات آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا ہے دنیا میں آپ اس کو اپنا ہی ہے اسلام کہتا ہے ہم نے آدم کو شرف بکشا ہے آدم کو عزت بکشی ہے آدم کو احترام بکشا ہے آدم کی زندگی کو ہم قیمت دے رہے ہیں ایک انسان کا قتل اسلام کہتا ہے پوری انسانیت کا قتل اور ایک انسان کو جان کا تحفظ دینا پوری انسانیت کو تحفظ دینے کے برابر تو ایک تو یہ رشتہ ہے ہمارے سماج میں دوسرا رشتہ ہے دینی رشتہ یعنی قلمہ گول جو لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحانہ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا ایک دوسرے کے خلاف گم و گوسے کا اظہار کرنا ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں گوار رکھنا ایک دوسرے کے خلاف نپرت کرنا ایک دوسرے سے جدائی اکتیار کرنا حتیٰ کہ تین دن سے زیادہ اگر کوئی اپنے بھائی سے بات کرنا چھوڑ دے تو وہ اسلام کے دائرے سے یہ دینی رشتہ ہے اور ہم سارے کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول پڑھنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں اس رشتے کو بھی زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانا چاہیے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے کی اصلاح کرنی چاہیے اگر کہیں کوئی کمزوری دیکھنے میں آئے اور یہ چیز آپس میں بھائی چارہ محبت پیار اور ایک دوسری کی گلتیوں کا اصلاح کرنا اللہ تعالی کی جانب سے آپ کو رحم کا مستحق بناے گا اللہ تعالی کی رحمت آپ پر ناجل ہوگی اگر یہ طرزی عمل آپ کے اختیار کریں یہ دوسرا رشتہ ہے اور اس کو بھی ہم زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے ہم نے بار بار کہا کہ مسئل کی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسری سے جدائی نہیں کی جانی چاہیے ہم نے کانفنس بلائی اور کانفنس بلانے کے بعد جو وہاں محساق ہوا اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے بعد سے مسئل کی اختلافات پر ایک دوسری کے خلاف بیانات ہم آج نہیں دیکھ رہے ہیں اپنی اپنی جگہ سب اپنے مشرب اور اپنے مسئل کے مطابق کام کر رہے ہیں اور وہی ہم بھی چاہتے ہیں اپنے اپنے مسئل کے مطابق کام کرو ایک دوسری سے تکراؤ کی ضرورت نہیں ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے تو یہ دوسرا رشتہ جو ہے دینی رشتہ جس کو ہم کہتے ہیں جو اسلام کی بنیادوں پر رشتہ ہے اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے اور اس کوئی اس کی بھی حفاظت کی جانی چاہیے یہ ہمارا اصول ہے اور ہمارا موقف ہے ہمارا سٹینڈ ہے اور ہم اس کے لئے کام بھی کر رہے ہیں جتنا بھی ہم سے ممکن ہو سکتا ہے اور پھر تیسرا رشتہ یہ ہے کھونی رشتہ جس کو ہم کہتے ہیں جو کھون کی بنیاد پر رشتوں کی بنیاد پر جو رشتے ہوتے ہیں ان کو بھی اسلام کہتا ہے کہ ان کو ان کی بھی حفاظت کی جانی چاہیے اور جمع کشمیر کے مظلوم عوام کے لئے میں آپ کو کہوں گا کہ ایک اور رشتہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم مظلوم ہیں اور ہمیں ایک ظالم قوت کے ساتھ مقابلہ ہے اور یہ صورتحال ہمیں اور زیادہ مجبور کر رہی ہے ہمیں مقلب چھارا رہی ہے کہ ہم ظالم کے آگے متحد رہیں ہم ظالم کے آگے جھکے نہیں ہم ظالم کے آگے سرنڈر نہ کریں ہم اوکیپیشن کو لیجٹی میسی آتا نہ کریں یہ ہمارا جو جمع کشمیر کی حدود میں خاص تو جو ہماری پالسی ہے کہ ہم سب مظلوم ہیں کوئی شیعہ ہو کوئی سنی ہو کوئی آہل ادیس ہو کوئی آہل سنت ہو کوئی بریلوی ہو کوئی دیبندی ہو سارے ہم مظلوم ہیں کوئی زمیندار ہو کوئی شہر کا ہو کوئی تاجر ہو کوئی طالبی علم ہو کوئی ملازم ہو ہم سارے مظلوم ہیں اور ہم پر گزرشتہ 65 سال سے ایک ایسا سامراج مسلط ہو گیا ہے جس کو میں بجا طور پر ایک سیاہ سامراج کے نام سے پکاروں گا کیونکہ گزرشتہ 65 سال سے جو مظالم ہم دیکھ رہے ہیں ان مظالم کی بنیاد پر بجا طور پر کہا جا سکتا ہے بھارت ایک عبرتہ ہوا سیاہ سامراج ہے اور خاص طور جو ہمیں جمع کشمیر کے مظلوم عوام پر جو اپنی طاقت کا وہ بے تہاشا استعمال کر رہا ہے اس کا تقاضہ ہے کہ ہم آپس میں متحد رہیں ہمارے سب مضبوط ہوں اور ہم کسی بھی حیثیت سے اس جبری قبضے کو لیجیٹی بیشی آتا نہ کریں اور اس کے آگے جھکنے کا راستہ اکتیار نہ کریں پورے ذہن کی یکسوئی کے ساتھ عمل کی یکسوئی کے ساتھ اور میں آپ کو بلا خوف تردید کہوں گا اس بات کو آپ اپنے ذہن قلب و ذہن میں بھی نوٹ کریے اور لوگوں تک بھی پہنچا دیجئے کہ جمع کشمیر کے مظلوم حوام جن میں مسلمان اکثریت میں ہیں جمع کشمیر کے مسلمانوں کی اکثریت پر بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف جد جہت جو بھی استطاعت ہو جو بھی ذرائع اور وسائل ہوں مضاحمت کرنا ہمارے لئے فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے روزہ فرض ہے زکاة فرض ہے حج کرنا فرض ہے قلب شہادت پڑھنا فرض ہے برابر اسی تیرے فرض ہے میں پورے انشرائی صدر کے ساتھ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اور یہ بات لوگوں تک پہنچا دیجئے کہ اس کے ساتھ کسی بھی حیثیت سے تعاون کرنا اس کو سند جواز عطا کرنا اس کے حق میں ووٹ دینا اس کو سپورٹ کرنا اور اس کے سائے میں اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنا یہ سب کچھ ہمارے جو ہمارا بنیادی اصول ہے ہماری بنیادی حیثیت سے جو ہمیں شرف ہونا چاہیے جو ہمیں مقام حاصل ہونا چاہیے اور جو ہمارا کردار ہونا چاہیے اس سب کے خلاف ہے اس لیے اس حیثیت سے بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی سوسائیٹی میں جہاں کہیں بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوں ان پر پابندی لگائیں ان کا صدباب تلاش کریں اور وہاں تک جانی کی کوشش کریں ان کو سمجھانی کی کوشش کریں ہم ڈنڈے لے کر نہیں جاتے ہیں ہم بندو کی لے کر نہیں جاتے ہیں ہم تیر گیس سیلنگ لے کر نہیں جاتے ہیں ہم گرنیڈ لے کر نہیں جاتے ہیں ہم آمن کی بات لے کر جاتے ہیں ہم عدل کی بات لے کر جاتے ہیں ہم انصاف کی بات لے کر جاتے ہیں ہم انسانیت کی بات لے کر جاتے ہیں لیکن ہم کو لوگوں تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ناانصافی ہو سکتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جوانوں کو اس طرح عمر قید کی سزائیں دی جا رہی ہیں اور تعبیر یہ کی جا رہی ہے کہ عمر قید کی سزا Life The whole life He has disappeared in Jails اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے بھئی یہ عدالتی عدالت کی طرف سے یہ قانونی جارہیت ہے بھئی Life imprisonment اور پھر اس کو اپنی منمانی تعبیر کی جائے بھئی جمعوں میں پانچ لاکھ مسلمانوں کو آپ لوگوں نے قتل کیا کسی قاتل کو آپ نے سزا دی 65 سال کے عرصے میں آپ نے کتنے یہاں ایک لاکھ لوگوں کو قتل کیا چھے سو شہدہ کے مزار آباد ہو چکے ہیں آپ نے کس کو قتل کیا آپ کو کس کو سزا دیا آپ نے اور کتنی تفصیل میں آپ کو بتاؤں عزتیں ہماری لٹ گئیں کن پوش پورا میں جہاں در جنو قواتین کی عزتیں لٹ گئیں مجھے ہمیں بتاؤ کس قاتل کو کس زانی کو آپ نے سزا دی کس آرمی والے کو بی ایس ایف والے کو کس کو آپ نے سزا دی یہ صرف کشمیر میں جو آزادی کی آواز ہے کشمیر میں جو ہندوستان کے جبری قبضے کے خلاف آواز ہے جدجہد ہے اس جدجہد کو مٹانے کے لیے اس جدجہد کو دوانے کے لیے اس جدجہد کو زیر کرنے کے لیے یہ ایک ایسا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے جس سے خوف زدہ ہو جائے یہ پوری قوم اور مضاحمت کا فریضہ انجام نہ دے سکے اس لیے ایسے حالات میں میں آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں کہ ایسے حالات میں کتنی ضرورت ہے کہ شیعہ ہو سنی ہو مسلکی اختلاف ہو ان سب اختلافات سے پانتر ہو کر ہمیں یکسو ہونا ہے سببند ہونا ہے اور اس جبری قبضے کے خلاف ہمیں مضاحمت کا فریضہ انجام دینا ہے فرض فریضہ انجام دینا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ صورتحال یہاں پیدا نہیں ہونی چاہیے اور یہ عالمی سطح کی ساجشیں جیسے آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے اپنی ہی لوگ اپنوں کو اپنوں کو قتل کر رہے ہیں بے رحمی کے ساتھ اور کس طرح وہاں خون بہایا جا رہا ہے ایک دوسرے کے ہاتھوں سے یہ سب ساجشیں ہیں ملت کو توڑنے کے لیے ملت کو کمزور بنانے کے لیے ملت کو ترنے والا کی حسیت سے نگلنے کے لیے اور پاکستان چونکہ ایک جوہری طاقت بھی ہے اس لیے اس کو خاص طور نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن جمہو کشمیر کی حدود میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساجشوں سے باخبر رہیں ان ساجشوں کو ہم پنپنے نہ دیں اور ہر ایک پر میں آپ کو بتاؤں گا آپ پر ہر جوان پہ فرض ہے ہر بزرگ پہ فرض ہے ہر ماں پہ فرض ہے ہر بہن پہ فرض ہے ہر بیٹی پہ فرض ہے کہ وہ اس سوچ کو پنپنے دے اور اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ ہم نے ہر حال میں اسلامی تعلیمات کے مطابق جینا ہے گھر میں بھی اتحاد ہو اور محلے میں بھی اتحاد قائب کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ صورتحال کہ مسئلہ کی اختلافات کی بنیاد پہ ہماری درمیان کوئی تناو نہ ہو کوئی تکراو نہ ہو اور کوئی کشمکش نہ ہو اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہ الچیں یہ ماحول بنایا جانا چاہیے اور یہی ہماری پالیسی ہے اور اسی پالیسی کو عام کرنے سے ہم کو روکا جا رہا ہے اب خود اندازہ کریے کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن ہم جمعہ کی نماز بھی پڑھنے نہیں دی جاتی عیدہین کی نماز نہیں پڑھنے دی جاتی کوئی قریبی رشتدار بھی ہم میں سے فوت ہو جائے اس کے جنازے میں بھی شرکت کی اجازت نہیں دی جاتی اپنے کسی عزیز کی شادی ہو وہاں بھی جانے کی اجازت نہیں دی جاتی بھئے آپ لوگ پر بھی فرض نہیں بنتا ہے کہ آپ حکومت سے پوچھیں کہ بھئے کیا ہم کو دلیل بتاؤ ہم کو وجہ بتاؤ کیوں یہ لوگ تم کر رہے ہو نہ کوئی عدالت کا حکم ہے نہ کوئی گورنمنٹ کا انتظامیہ کو کوئی آرڈر ہے کہ بھئے ان کو گھر میں ہمیشہ بند رکھو چوبیس گھنٹے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور کسی منسٹر نے کہا جو صاحب کا منسٹر تھا بھئے وہ ان کی رہاب اس کی حفاظت کے لیے وہاں سیکورٹی رکھی گئی ہے ہماریہ جتنا بڑا جھوٹ ہم نے کبھی درخواست نہیں کیا ہم نے کبھی نہیں کہا ہے ہم نے سیکورٹی چاہیے یہ پولیس کا جبری یہاں چوبیس گھنٹے کا پیرا اس کا کوئی انسانی جواز اقلاقی جواز قانونی جواز اور کسی بھی حدثے سے کوئی جواز نہیں ہے یہ صرف ہائی ہینڈنیس ہے اور اس ہائی ہینڈنیس کی ذمہ دار ہندوستان کا جو وزارت داخلہ کا جو منسٹر ہے وہ ذمہ دار ہے ہندوستان کی حکومت ذمہ دار ہے اور یہ جو یہاں ان کے یہ پپٹ لوگ ہیں ان کے ذرخرید گلام ہیں ان کے ہاتھوں سے وہ یہ سب کچھ یہاں کروا رہے ہیں اور یہ کوئی کام جرم نہیں ہے کہ وہ ایک انسان کی ایک فرد کی آزادی چھینی جائے مندوک کی نوک پہ اور پولیس کے جبر کی نوک پہ ایک آزادی چھینی جائے یہ آزادی کی باتیں کرنے والے جمہوریت کے دعوے دار لوگ ان کو کیسے یہ زیب دیتا ہے اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس صورتحال کو جاننے کی کوشش کریں اور آج جو اقبارات میں اطلاع آئی ہے کہ حالات نارمل ہو گئے ہیں یہ ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے لیکن ایسے حالات کبھی بھی پیدا نہیں ہونے چاہیے یہ ہم بالکل درد مدانہ اپیل کرتے ہیں اپنی مظلوم قوم سے کہ خوشیار رہیے خبردار رہیے آپ کا سب کچھ چھن رہا ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کی زمین ہی چھن رہی ہیں آپ کے جنگلات ساف ہو رہے ہیں آپ کی عزتیں مٹ رہی ہیں آپ کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں آپ کا دین چھنہ جا رہا ہے آپ کا ایمان چھنہ جا رہا ہے آپ تک قرآن پاک اور رسول پاک سوسم کا صحیح عصوہ حسنہ صحیح مانم ہے اور صحیح روح کے ساتھ نہیں پہنچایا جا رہا ہے اور اس طرح بے حیائی اور بے شرمی کو فروب دیا جا رہا ہے شراب کو عام کیا جا رہا ہے منشیات کو عام کیا جا رہا ہے آپ کس برتے پہ کہہ رہے ہیں کہ بھئے ہم آزاد ہیں ہمیں ہندوستان کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اور پھر ہندوستان ہمیں مراد دے رہا ہے ہندوستان ہمیں کچھ نہیں دے رہا ہے ہندوستان ہم سے سب کچھ چھین رہا ہے سب کچھ چھین رہا ہے اب اگر آپ روم کو احساس نہ ہو تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے اگر آپ کو یہ احساس نہ ہو تو ہم علامہ اقبال کا یہ شیر پڑھیں گے بجا طور وائی ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا ہے یہ احساس زیان بھی اگر مر جائے تو پھر ہم نیست نابود ہو گئے ہیں اب برابر اندلس کی تاریخ یہاں دور آئی جا رہی ہے کہ آج وہاں مسدی قرطبہ میں جہاں ایسی ہزار لوگ بے وقت نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں کوئی ازان دینے والا نہیں ہے برابر یہی حال ہو گا یہاں آپ لکھ کر رکھئے لکھ کر رکھئے میں اپنا خون نکال کر آپ سے کہوں گا کہ لکھ کر دوں گا کہ یہاں اندلس بنایا جائے گا یہاں مکمل طور ہندو سٹیٹ بنایا جائے گا یہاں ہندو کی اکثریت آباد کی جائے گی یہاں مسلمانوں کو کسی ایک بہانے دوسرے بہانے کہیں جیلوں میں سڑایا جائے گا کہیں حجرت پر مجبور کیا جائے گا اور کہیں یہ مجاہد قرار دے کر قاتل کیا جائے گا اور آخر کار مقصد یہ ہے کہ یہ بورڈر سٹیٹ ہے اس بورڈر سٹیٹ میں مسلم مجارٹی کو برداشت نہیں کیا جائے گا یہ اندلستان کی پالیس اور اس پالیسی سے آپ خود بھی آگاہ ہونا ہے اور دوسروں کو بھی آگاہ کرنا ہے یہ ہمارا فرض ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل احسان سے اور اس کی مدد اور نسرت سے انجام دے رہے ہیں تو ہم پھر اپیل کریں گے تمام برادری سے مسلک کی بنیاد پر اتفاق ہو اپنے مسلک پر کام کریے کوئی حرج نہیں لیکن ایک دوسرے کے خلاف فتوے دینا ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے دینا ایک دوسرے کو گمرہ کہنا اس سے انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور یہ انتشار ہماری قومی موت کا سمب بنے گا اس لئے اس سے ہر حال میں پرہز کرنا ہے یہی ہے ہمارے آج پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ آپ کی وساطت سے یہ پیغام پہنچ جائے اور ہمیں ہر حال میں استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے حق و صداقت کے موقع پہ اور بھارت کے خوجی اور جبری قردے کے خلاف مظامت کا جذبہ اسی بھی حیثیت سے مرنے نہ دیا جائے سرد نہ ہونے دیا جائے اور اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے کلم پر بھی ہے آپ کے اکبارات پر بھی ہے اور آپ پر بھی ہے بیسے تھی مظلوم قوم کے ایک حصہ ہونے ہاں سپریم کورڈ کی طرف سے ڈیریکشن آئی نے سٹیٹ گورنمنٹ کو یہ روڈ بنانا چاہیے مطلب یہ ہے کہ چہار روڈ بنے ایک کی روڈ نہ ہو چار طرف روڈ ہیں چار چار سڑکیں ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے اندوستان کا اور یہ اس منصوبے کو ہم لانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے عدالت کا عدالت کا جو یعنی عدالت کی طرف سے جو اس طرح کے جارہانہ آکامات آتے ہیں اس کا سہارا لیا جا رہا ہے اور یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں بہت ہی گھناؤنا رول پلے کر رہی ہے کہ وہ اس کو روک نہیں سکتے اور ہم نے اس سلسلے میں پہلی ہی کہا ہے اس بارے میں ہم آپ کو یہ پمپلٹ بھی دیں گے کہ یہ کیسے اتنا بہت بڑا خطرہ خطرہ ہے یہ آپ کو دے دیں گے ہم یہ پمپلٹ اس میں ہم نے بتایا ہے کہ پوری قوم کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ وہاں عمرناک نگر بسانا چاہتے ہیں اور عدالت کا سہارہ لے کر ابھی وہ چار روہ سڑکیں بنائیں گے پیدل چلنے کے لیے ایک وڑوں کے لیے ایک اور پھر جیپ جیپ روڈ بھی بنایں گے پھر جیپ کے لیے عدق راستہ اور پھر وہاں ٹائل بچھائے جائیں گے پھر دونوں طرف سے وہاں سہارے بنائے جائیں گے اور پھر لیٹرن بنائے جائیں گے اور پھر ان کے حرفتال بنائے جائے گا یعنی پورا احتمام کیا جا رہا ہے ایک شار بسانے کا اور ایک گیٹ بھی کھڑا کر دیا گیا ہے وہاں سپاہ رہا کرے گا کوئی سیول آدمی وہاں نہیں جا سکے گا یاتریوں کے بغیر اور جو لوگ ہندوستان سے آئیں گے سائم بن کر یاتی بن کر ان کے لیے ہم بسنے کا وہاں انتظام ہوگا کتنے درخت کٹیں گے کتنا ماحول زہریلا بنے گا لدر کا پانی کتنا زہریلا بنے گا اس کی ہندوستان کو کوئی فکر نہیں ہے ان کو یہ فکر ہے منیکہ گانڈی کو یہ فکر ہے کہ کتے پر کوئی پتر نہ مارے لیکن کتا سینگڑوں ہمارے جوانوں کو کاٹ کھائے اس کو فکر نہیں ہے یہ ہندوستان کی پالسی ہے کتوں کو تحفظ دو کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے کوئی جان اور عزت کی گارنٹی نہیں ہے اس چیز کو آپ سمجھتے کیوں نہیں سمجھاتے کیوں نہیں اس مظلوم قوم کو کیا صورتحال ہے کس صورتحال سے ہم دو چار ہیں یہ جو ہمارے ہم نے ایورنیس کی اس کے بارے میں اونات کے بارے میں شروع کی ہے انشاءاللہ وہ سلسلہ چل رہا ہے اسی سلسلے میں ہم نے یہ کتابچہ آج شایع کیا ہے اور اس میں یہ لمحہ فکریہ ہے سوچنے کی باتیں ہیں جو اس میں کہی گئی ہیں یہ آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ ہندوستان اور پاکستان کی بات چیز اتنی ہے اگر ہم بات کریں تو حال ہی میں اجمال پساب کو پاسی جائے گئے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان آپس میں دوستی بڑھانا چاہتے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سرد خانے میں مسئل کشمیر کو ڈالا جاتا اور آپ نے بھی دورہ جو ہے وہ منسوک کر دیا دیکھیں ہندوستان اور پاکستان جو آپس میں بات چیز کر رہے ہیں اس بات چیز سے ہمارا مسئلہ سرد نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ مسئلہ اللہ کی مدد و نسرت سے اور پھر ہم نے زندہ رکھا ہم نے زندہ رکھنا میری طرف سے قوم تک پیغام پہنچا دیجئے خاص طور جوان نسل تک پیغام پہنچا دیجئے کہ یہ مسئلہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے زندہ رکھنا ہے ہم نے اس کی آبیاری کرنا ہے ہم نے سرندر نہیں کرنا ہے اور ہندوستان اور پاکستان کی جو تعلقات ہیں وہ اگر آپس میں دوستانہ تعلقات کریں ٹرین کریں اس سے ہمارے مسئلے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہم حقی خود ارادیت کے بغیر اور اقوان متحدہ کی قرآدادوں کی امپلیمنٹیشن کے بغیر اور ہندوستان نے جو ہماری مظلوم قوم کے ساتھ واضح کیے ہیں ان وعدوں کو ایفاق کیے بغیر ہم کوئی حل قبول نہیں کریں گے انشاءاللہ چاہے وہ چار نکاح کی فارمولہ ہو چاہے وہ سٹیٹس کو ہو چاہے وہ قرآنہ خاصتہ تقسیم کا مسئلہ ہو چاہے وہ روڈز کو یہ جو باؤنڈریز کو سافٹ بنانے کا مسئلہ ہو کوئی بھی حل ہم انشاءاللہ قبول نہیں کریں گے جو ہمارے بنیادی موقع کے بنافی ہو حقی خود ارادیت کے دائرے سے باہر ہو اور پھر جمہور کشمیر کے عوام کی عظیم اور بےمثال قربانیوں کو نظرانداز کر کے کوئی فیصلہ دیا جائے ہم کوئی فیصلہ قبول نہیں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس وقت جو موجودہ صورتحالے پاکستان میں اور جو ان کا روائیہ ہے اس حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے پرسن دیکھئے پاکستان پاکستان ایک فریق ہے مسئلہ کا یہ بھی آپ کو بھولنا نہیں چاہیے پاکستان نے تین جنگیں لڑی ہیں صرف کشمیر پہ یہ بھی آپ کو بھولنا نہیں چاہیے اسکریت کے دور میں پاکستان کے جوانوں نے بھی خون بہایا جب کوئی شہید جزی کے شہید ہو جانے کی خبر آتی تھی وہ آپ اس میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے آپ اس جذبے کو بھول نہیں سکتے لیکن بہرحال حکومتیں ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک ان کی پالسی ہوتی ہے ان کو زیادہ سے زیادہ اپنی فکر ہوتی ہے کہ بھئی کرسیاں اور اقدار بہال رہے تو ان کے آنے جانے سے بہرحال کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ نے دیکھا کہ مشرف صاحب نے چار نیویاتی فارمولہ پیش کیا اس کو ہم نے مستلق کر دیا اور مشرف کو ہم نے کہا تھا لال بازار لال مسجد کو حملہ کرنے سے پہلے میں نے مشرف کو بتایا تھا اپنے لوگوں کے خلاف آپ طاقت کا استعمال نہ کریں اس نے طاقت کا استعمال کیا اسی کی سزا آج آپ دیکھ رہیں قوم بگت رہیں کوئی اور سوال آج کلی ڈیل ہے آپ کو سوال ہم نے ان کو میں نے کہا آپ کو کہ مسلک کی بنیادوں پر اختلاف کو ہم نے بہت حد تک اس کو پیسی فائی کیا ہے اس پر یہ سمان دروہ رہے ہیں نہیں ایکسپوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ لوگوں میں سے بھی ہندوستانی ہیں ہندوستان پسند کرتے ہیں ہندوستان کی قائد کرتے ہیں اور سنی برادری میں بھی ایسی لوگ ہیں آپ کو کارٹک کر سکتے ہیں لیکن قوم کو ان سالسل سے ہشیار رہنا ہمیں ہشیار رہنا ہند نواز سیاستان ان کی تو کوشش یہی رہے گی لیکن ہم کو ہشیار رہنا شیعہ سادی کا ایک شار اگر آپ یاد رکھیں گے یہ جو وہ کہتا ہے کہ نیش اکرب ناز پہ ایک کینس یہ جو بچھو تم کو کاٹتا ہے آپ کے ساتھ کوئی حسد نہیں ہے کوئی زمین کا تنازہ نہیں ہے نیش اکرب ناز پہ ایک کینس مکتزائے طبیعت شیعنس یہ اس کی طبیعت ہے اس کا مزاج ہی ہے نیشنل ہو کوئی کانگریس ہو پی ڈی پی ہو کومنسٹ ہو کوئی پی سی والا ہو جو کچھ ہو جو ہندوستان ہند نواز لوگ ہیں ان کی یہ فطرت بنی ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لئے آپ کو کٹیں گے یہ یاد رکھیں اس لئے اسے بچھنے کی کوشش کر جو ہی ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لئے آپ کو کٹیں گے We have rejected that and we will fight against it at every moment and we have written a complete in this respect and we are distributing that ۔ اس وطلب آئائی اس کی طلب mäلاقم زندگی کی قauptی ہے جو سب اپنیم جو ہمشان گردم anymore